آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر ماں کا بلڈ گروپ نیگٹیو ہے اور جو حمل ٹھائرتا ہے اس میں بچے کا بلڈ گروپ پوزیٹیو ہے تو کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں حمل میں یا یوں سمجھ لیں کہ اگر بیوی کا بلڈ گروپ نیگٹیو ہے اور ہزبنڈ کا بلڈ گروپ پوزیٹیو ہے تو کیا ہو سکتا ہے کیا احتیاط پرہیز آپ کو کرنا ہے بچے کو کیا نقصان ہو سکتا ہے کیا بچہ ضائع بھی ہو سکتا ہے اور اگلی پریگننسی میں کیا علاج کرنا ہے آپ نے اس کا نیگٹیو بلڈ گروپ والی پریگننسی اس پر بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک ہے دھیان سے سنیے گا بلکل آسان الفاظ میں بتاؤں گا میرا نام ہے ڈاکٹر تاہیر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا سب سے پہلے تو حمل کے دوران ہزبنڈ اور وائف کے بلڈ گروپ کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں کچھ میتس ہیں وہ کلیر کر دوں فر اگزامپل کہ اگر دونوں کا بلڈ گروپ سیم ہے ہزبنڈ وائف دونوں کا بلڈ گروپ سیم ہے تو کیا حمل کنسیو کرنے میں کوئی مسئلہ پیش آئے گا بلکل بھی نہیں آئے گا کیا ہونے والے بیبی کے اندر کوئی جنیٹک ڈیفیٹس ہو سکتے ہیں سیم بلڈ گروپ کے وئے سے نہیں ہو سکتے اب ذرا سمجھتے ہیں کہ حمل میں یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو بلڈ گروپ کا کیا چکر ہے اب کوئی بھی خاتون جو حمل کے لیے ٹرائی کر رہی ہے یا حاملہ ہو چکی ہے اس کا بلڈ گروپ یا تو اے ہوگا یا بی ہوگا یا اے بی یا او ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ بلڈ گروپ اکیلا اے بی اے بی یا او نہیں ہوتا بلکہ ساتھ میں پوزیٹیو یا نیگٹیو بھی بولا جاتا ہے آر ایچ فیکٹر کی ڈیٹیل میں ہم یہاں پہ نہیں جائیں گے ہمارا پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ اگر ماں کا بلڈ گروپ نیگٹیو ہے چاہے اے نیگٹیو ہے یا بی نیگٹیو یا او نیگٹیو یا اے بی نیگٹیو کوئی بھی بلڈ گروپ اس کا ہے لیکن اس کے ساتھ نیگٹیو ہے تو کیا ہو سکتا ہے حمل میں اب فرص کر لیں کہ وائف کا بلڈ گروپ نیگٹیو ہے اور حزبن کا بلڈ گروپ پوزیٹیو ہے تو زیادہ تر کیسز میں جانسز یہی ہوتے ہیں کہ جو حمل ہوگا اس میں بچے کا بلڈ گروپ پوزیٹیو ہوگا کیونکہ آلماسٹ ایٹی فائی پرسنٹ کیسز میں بلڈ گروپ پوزیٹیو ہوتا ہے اور پندرہ پرسنٹ کیسز میں نیگٹیو ہوتا ہے لوگوں میں تو اگر ماں کا بڑ گروپ نیگٹیو ہے اور بچے کا بڑ گروپ بھی نیگٹیو ہے تو پھر تو بات ہی ختم کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اگر ماں کا بڑ گروپ نیگٹیو ہے اور بچہ جو کنسی ہوتا ہے اس کا بڑ گروپ پوزیٹیو ہے تو پھر پڑوچوم ہوگا اور اس کا سلوشن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کا حمل کامیاب ہو سکے ماں کا بڑ گروپ نیگٹیو کا مطلب ہے کہ ماں میں rH antigen نہیں ہے اور بچے کا بلڈ گروپ پوزیٹیو کا مطلب ہے کہ بچے میں آرچ انٹیجن ہے اب جب پوزیٹیو بلڈ گروپ والا بچہ نیگٹیو بلڈ گروپ والی ماں کے پیٹ کے اندر آتا ہے تو حمل کے دوران کہیں نہ کہیں مکسنگ ہو جاتی ہے خون کی بچے کا کچھ بلڈ ماں کے اندر بھی چلا جاتا ہے اب ذرا بات کو سمجھئے گا کہ بچے کے خون کے اندر آرچ پوزیٹیو والی انٹیجن ہے جو ماں کے اندر نہیں ہے اور یہ انٹیجن جب ماں کے اندر جائے گی تو ماں کو ایسا لگے گا کہ باہر سے کوئی غلط چیز آگئی ہے اس کے بلڈ کے ساتھ جو میچ نہیں کرتی فوراں سے اس کا ایمیون سسٹم ایکٹیو ہوگا اور بچے کے پوزیٹیو بلڈ سے جو انٹیجن آئی ہے ماں کے اندر اس کے ساتھ لڑنے کے لیے ماں اپنے بلڈ کے اندر کچھ چیزیں بنا لے گی جنہیں انٹیبوڈیز کہتے ہیں اور یہ انٹیبوڈیز جتنا بھی پوزیٹیو بلڈ گروپ والا خون بچے کا آیا تھا ماں کے اندر اس کو ختم کر دیں گی اور ماں محفوظ ہو جائے گی لیکن بات یہیں تک نہیں رہتی کیا ماں نے بچے کے پوزیٹیو بلڈ گروپ سے لڑنے کے لیے اپنے اندر کچھ انٹیبوڈیز بنائی ہیں اب ماں کا بلڈ بھی تو بچے کے اندر جائے گا اور جب جائے گا تو کیا ہوگا بھوڑا مشکل ہے سمجھنا آج کا ٹاپک لیکن بہت ہی اپنٹ ہے تھوڑی توجہ دیں گے تو آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گا اب چونکہ ماں کے بلڈ میں تو بچے کے پوزیٹیو بلڈ گروپ سے لڑنے کے لیے انٹیبوڈیز ہیں اور بچے کا سارا ہی بلڈ پوزیٹیو ہے تو جیسے ہی ماں کا بلڈ بچے کے اندر جائے گا تو ماں کے بلڈ میں جو انٹیبوڈیز ہیں وہ بچے کے بلڈ سیلز کو ختم کرنا شروع کر دیں گی جس سے بچے کو خون کی کمی ہوگی انیمیا ہوگا جانڈیس ہوگا ہارٹ پر پریشر بڑے گا مسکیرچ ہونے کا رسک بھی ہوتا ہے سٹیل برث ہو سکتی ہے بچہ مردہ پیدا ہو سکتا ہے اور سم ٹائمز ایسے پیدا ہونے والے بچے سروائیو بھی نہیں کر پاتے انہیں مختلف قسم کی تھرپیز کی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے فوٹو تھرپی بھی دینی پڑھ سکتی ہے ایکسچینج، ٹرانسفیجن یعنی کہ بلڈ بھی بدلنا پڑھ سکتا ہے اب یہاں پہ ایمپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلی اور ایمپورٹنٹ چیز کہ جیسے ہی آپ کو حمل کنسی ہوتا ہے فوراں سے اپنے ڈاکٹر کو ویزٹ کرنا ہے تاکہ جتنے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں ایرلی پریگننسی میں ایلٹر سوال کے ساتھ آپ کے کیے جائیں انہی میں ایمپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے بلڈ گروپ جو آپ کو ضرور کروانا چاہیے اپنا بھی اور ہزبنڈ کا بھی اگر آپ کا بلڈ گروپ نیگیٹیو ہے اور ہزبنڈ کا بلڈ گروپ پوزیٹیو ہے تو پھر آپ کی فائل پہ آپ کا ڈاکٹر ریڈ مارک کر دیتا ہے اور آر ایچ نیگیٹیو لکھ دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آئندہ آنے والے ٹائم میں بھی ڈاکٹر کو یاد رہے یا اگر آپ کہیں اور کسی اور سیٹ اپ پہ بھی ڈیلیوری کے لیے جاتی ہیں تو اگلے ڈاکٹر کو بھی پتہ ہو کہ آپ کا آر ایچ نیگیٹیو بلڈ گروپ ہے اب کنفرم ہو گیا کہ ماں آر ایچ نیگیٹیو ہے یہ پریگننسی یہ حمل آر ایچ نیگیٹیو والا ہے تو پھر مزید آگے کیا احتیاط کرنی ہے اگر حمل میں کہیں پہ بھی آپ کو ہلکی سی بھی بلڈنگ ہوتی ہے تو آپ کو فوراں سے ایک انجیکشن لگوانا ہے جس انجیکشن کا نام ہے انٹی ڈی یہ انٹی ڈی انجیکشن دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو 150 ایم سی جی اور دوسرا 300 ایم سی جی اگر آپ کا جو بی بی ہے جو حمل ہے وہ تین ماہ سے کم ہے تو آپ کو ڈیٹھ سو والا لگے گا اور اگر آپ کا حمل تین ماہ سے اوپر ہے تو آپ کو تین سو والا لگے گا اور گوشت میں انٹرامسکلر لگتا ہے یہ انجیکشن اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ذہن میں رکھئے کہ ماں کا بلڈ گروپ نیگٹیو ہے اور پریگنٹ ہو چکی ہے اور ہزبنٹ کا بلڈ گروپ پوزیٹیو ہے اس صورت میں ہم بات کر رہے ہیں اگر ہزبنٹ کا بلڈ گروپ بھی نیگٹیو ہے تو پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر وائف نیگٹیو ہے اور ہزبنٹ پوزیٹیو ہے اور پریگننسی کنسیو ہو گئی ہے تو پھر آپ نے ٹونٹی ایٹ ویکس آف پریگننسی پہ جب اٹھائیس افتے ہو جاتے ہیں ساتوہ مہینہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ کے حمل کا تو اس وقت یہ مان لیا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے بلڈ گیندر مکسنگ ہو چکی ہے آپ کے اور بیبی کے بلڈ گیندر تو آپ کو احتیاطن پروفائلیکٹکلی ایک انجیکشن انٹی ڈی کا اس وقت لگوانا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیلیوری کا ٹائم بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے فوراں بعد بچے کا بلڈ گروپ چیک کیا جاتا ہے اگر تو بیبی کا بلڈ گروپ نیگیٹیو ہے تو پھر تو کسی بھی سیکنڈ ڈوز کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر بیبی کا بلڈ گروپ پوزیٹیو ہے تو پھر بہتر گھنڈے کے اندر اندر آپ کو انٹی ڈی کا انجیکشن 300 ایم سی جی والا دوبارہ لگ جانا چاہیے تاکہ آپ کی آنے والی پریگننسی کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو اب یہاں پر نوٹ کر لیں کہ جو انجیکشن آپ کو لگا تھا ساتھویں مہینے میں وہ تو انٹی ڈی کا انجیکشن اس بچے کے لیے تھا جو آپ کے پیٹ میں اس وقت گروپ کر رہا تھا اور اب ڈیلیور ہو چکا ہے اور جو انجیکشن آپ کو لگے گا ڈیلیوری کے فوراں بعد یہ لگے گا آپ کی آئندہ آنے والی پریگننسی کے لیے اگر آپ کو کوئی چانس نہیں ہے آئندہ پریگننٹ ہونے کا یا آئندہ کوئی بی بی آپ کا نہیں ہوگا تو پھر آپ کو یہ سیکنڈ ڈوز انٹی ڈی کی لگوانے کی ضرورت نہیں ہے اور ایسا بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے آر ایچ نیگٹیو پریگننسی کے اندر تو اس کو بھی انڈر اوبزورویشن رکھا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کو کہیں ارکان جانٹس اگرہ کی شکایت تو نہیں ہو رہی اگر ہو رہی ہے تو فوراں سے ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے فوٹو تھریپی کی ضرورت پڑھ سکتی ہے جس کے بلو لائٹ میں رکھا جاتا ہے بچے کو اب فائنلی ان شارٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے ہزمنٹ کا بلیڈ گروپ پوزیٹیو ہے اور آپ کا نیگٹیو ہے اور آپ حاملہ ہو چکی ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے نمبر ون اگر آپ کو حمل کے دوران کبھی بھی بلیڈنگ ہوتی ہے تو آپ کو انٹی ڈی کا انجیکشن 150 والا لگوانا ہے اگر آپ کا حمل 3 ماہ سے کم ہے اور اگر حمل 3 ماہ سے زیادہ ہے تو آپ کو انٹی ڈی 300 والا لگوانا ہے اور نمبر 2 28 ہفتے کمپلیٹ ہونے پہ آپ نے انٹی ڈی کا انجیکشن لگوانا ہے پروفائلیکٹیکل احتیاطن اور نمبر 3 جب آپ کا بیوی ڈیلیور ہو جاتا ہے تو پھر بیوی کا بلوڈ گروپ چیک کروانا ہے اگر بیوی کا بلوڈ گروپ نیگٹیو ہے تو کسی سیکنڈ ڈوز کی ضرورت نہیں ہے اگر بیوی کا بلوڈ گروپ پوزیٹیو ہے تو پھر انٹی ڈی کا سیکنڈ ڈوز آپ نے لگوانا ہے I hope کہ ویڈیو ہیلپول رہی ہوگی چینل کو سبسکرائب سور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے